اَلَمْ تَرَ أَن اللَّهَ يُسْجِ سَحَابًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے دل کے اندر پانچ نمازوں کے علاوہ تحجد کی نماز کو ادا کرنے کا بڑا ہی شوق ہے اللہ تبارک وطالعہ نے بھی قرآن پاک کے اندر اس نماز کی بڑی اہمیت کو بتلائی ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت نمبر بتیس سورے کا نام ہے سورے سجدہ اور اس کی سولہ نمبر کی آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والم کی شان یہ ہے کہ وہ رات کے وقت ان کے پہلو ان کے خواب گاؤں سے الگ رہتے ہیں یعنی رات کے وقت میں وہ اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں اور جاکتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ سے خوف کے ساتھ اس کے ڈر کے ساتھ اور اسے امید رکھتے ہوئے لالچ رکھتے ہوئے خوب مانگتے ہیں اس کا ذکر و عذکار کرتے ہیں حضرات ناظرین یقیناً قرآن پاک کی آیت ان شوق رکھنے والے حضرات کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے جن کے دل کے اندر تحجد کی نماز کی تمنا ہے ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی ان کی خطبات ہیں بڑے مشہور ہیں آپ جانتے ہیں اس کی پانچویں جلد ہے پانچویں جلد کی صفحہ نمبر سکسٹی فائی کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں اگر کسی کو تحجد کی توفیق نہ ہو تو وہ رات کو کسی وقت جاک کر تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر سو جائے کریں اللہ اکبر کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے بڑوں نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لئے کسی وجہ سے بیماری کے وجہ سے سوستی کے وجہ سے یا کسی اور مجبوری کے وجہ سے رات کو ہم اور آپ جاگ نہ سکیں تو ہمارے لئے بہت ہی آسان اللہ تبارک و تعالی نے حل کو بتایا کہ رات کے کسی بھی وقت میں جاگ جائیں اور جاک کر بیٹیں اور تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں تو الحمدللہ ہمیں اور آپ کو رات میں جاگنے کا اور اس سے مانگنے کا اور اس سے گڑ گڑانے کا سواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نام عمال میں لکھ دیں گے لہٰذا کوئی اس بات کو سننے کے بعد میں یہ فیصلہ نہ کر لیں لو جے اب مولانا نے بتایا ہے اب تحجد ادا کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو بس کافی ہے جیسے میں شروع میں بتایا حضرت کا جملہ نقل کیا کہ وہ شخص جس کو کسی وجہ سے تحجد میں اٹھنے کا موقع نہیں ملا اس کے لئے ایک بڑا بہترین حل ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے ہم اور آپ رات کو اٹھیں اور تحجد ادا کریں جتنی بھی رکعت ادا کرنے اللہ کی طرف سے توفیق ملے اور اس کے بعد میں خوب اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑائیں مانگیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو راتوں کے وقت میں اٹھ کر تحجد ادا کرنا اور اس سے خوب مانگنا آسان فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین